آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے یونیورسٹی آپ لاہور کے بارے میں یونیورسٹی آپ لاہور ایک پراویٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے جو 1999 میں اسٹیبلش ہوئی تھی اس کا جو مین کیمپس ہے وہ لاہور میں واقع ہے اور اس کے جو سب کیمپسز ہے وہ اسلام آباد گجرات اور گجران والا میں واقع ہے اس کے بعد اس کے جو پیس ٹیکچر یا اس کے دپارٹمنٹس پیکلٹیز وغیرہ ہم اس کو مین ویب سیٹ سے یعنی اس کا نام سرچ کر کے یہاں پہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے ہم یہاں پہ جا کے ان کی پیس ٹیکچر اور اس کے پیکلٹیز دپارٹمنٹس سب کچھ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اپلائی کرنے کے لیے کہ ہم کس طرح اس پر اپلائی کر لیں اس کے مین ویب سیٹ ہے اس پر ہم کلک کر لیتے ہیں اور مین ویب سیٹ پر کلک کرنے کے بعد اس کا جو انٹرپیس آتا ہے وہاں پہ ہم جا کے اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ انٹرپیس آ جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں اپلائی کی طرف ایک ٹوٹی سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تو ہمارے سامنے آ جاتا ہے اپلائی ناؤ یہاں پر ہم کلک کر کے آگے پروسس کرتے ہیں اپلائی کے لیے تو اب ہمارے سامنے یہ انٹرپیس آ جاتا ہے یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے سکالرشپ کے لیے پیسٹرکچر ہاسٹل یہ سب کچھ دیے ہوئے ہیں ہم یہاں پہ کلک کر کے ون بائی ون دیکھ سکتے ہیں اور اپنی تسلیح کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اپلیکیشن یعنی ہم نے اپلائی کیسے کرنی ہے یہاں پہ لائن کے لیے مانگ رہا ہے لیکن ہم نے سائن اپ نہیں کیا ہوا ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ سائن اپ کریں گے سائن اپ کرنے کے بعد جب وہ ریجسٹر ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم نے لائن کرنا ہوگا تو اس کے بعد ہمارے سامنے یہ انٹرپیس آ جاتا ہے یہاں پہ پس نیم مانگ رہا ہے دوسری پہ سیکنڈ نیم یعنی لاس نیم اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا جو نیم ہے وہ میٹرک کے ڈیم سی یا میٹرک کے جو ریزلٹ کارڈ میں لکھا ہوا ہے وہی پرپیکٹ نام لکھنا ہوگا اس کے بعد کنٹری کو سیلیکٹ کرنا ہے سی ٹی کے وہ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد سورس آپ انفارمیشن آپ کو کس طرح پتہ چلا جو بھی وہ چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ایمیل ایڈرس ایمیل ایڈرس میک شور کہ آپ کے موبائل میں لاغن ہو اور آپ کا اپنا ایمیل ہو کیونکہ اس پر پاس روڑ آ سکتی ہے یا لنک آ سکتا ہے اس کے بعد اپنا کنٹیکٹ نمبر لینڈ 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 تو اب ہمارے سمیرے انٹرپیس آ چکا ہے یہاں پر لیکہ ہوا ہے we have sent you an email with further instruction ایک email sent کیا ہے اس میں password ہوگا اس password کو میں نے اٹھا کے یہاں پہ ڈالنا ہوگا اور اپنا email جو تمایہ نے دیا تھا وہ email یہاں پہ ڈالنا ہے تو میں چلتا ہوں یہاں پہ جو میرا gmail تھا gmail پہ password آیا ہوا ہے یہ password ہے اور وہ email ہے ان دونوں کو میں اٹھا کے وہاں پہ ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد نیکسٹ پر کلک کر لیتا ہوں اب میں نے دونوں وہ پاسورڈ اور جی میل دونوں وہاں سے کاپی کر دیا یہاں پہ لگن اینڈ پروسیٹ اور ایڈمیشن فارم اس پر کلک کر لیتا ہوں تو اب ہمارے سامنے یہ انٹرپیس آجاتا ہے یہاں پہ ہم نے لاہور کیمپس کو وہاں پہ سیلیکٹ کیا تھا تو ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں اور یہ سربودہ کیمپس ہے اور اس کے ساتھ یہ جو ہے ڈیپلوما ہے اور اس کے جو لاسٹ لیٹ ہے وہ بارہ سپٹمبر ہے تو ہم یہاں پہ کلک کر لیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ انٹرپیس آجاتا ہے اس میں سٹیپ ون ہے اور یہاں پہ دکھا ہوا ہے پہلے نمبر پہ جو ہے یہاں پہ آپ نے ڈگری لیول کو سیلیکٹ کرنا ہے ڈگری لیول یعنی آپ نے بیسلر ڈپلوما ہے ماسٹر ہے جو بھی کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے میں بیسلر کرتا ہوں تو اس کے بعد کیمپس سیلیکٹ کرنا ہے کیمپس میں نے لاور سیلیکٹ کیا تو پہلے بھی اب بھی کر لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ کہ کونسا ڈپارٹمنٹ کرنا ہے اب یہاں پہ میں نے کمپیوٹر انجنڈنگ یا کمپیوٹر سائنس سرچ کر لیا اور اس کے بعد یہاں پہ ہمیں دیا ہوا ہے ہم اس آئیکن پر کلک کر کے ہمارا جو انفرمیشن تھا وہ یہاں پہ ایڈ ہو چکا ہے تو اس طرح ہم کرتے ہیں اس پراسس کو اور اس کے بعد آگے پھر نیکسٹ پر کلک کر لیتے ہیں اس کو نیکسٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس دوسرا سٹیپ آگیا یہاں پہ جو ہے ایپلیکی انٹیل پارمیشن مانگ رہے ہیں یہاں پہ پاس نمبر پہ جو ہے وہ ٹائپ آپ ایڈمیشن ہے اگر آپ ریگولر لینا چاہتے ہو یا انٹرنیشنل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ریگولر کلاسز نہیں لیتے ہو یعنی بیرون میں ہو تو آپ اونلائن کلاسز کے لیے ایڈمیشن کٹیگری یہاں پہ آپ سپورٹ کوٹے پہ لینا چاہتے ہو یا ڈیسیبلیٹی اگر آپ میں کوئی ڈیسیبلیٹی ہے یا سپورٹ کو اپر لینا چاہتے ہو تو آپ یہاں پر کلک کر کے آگے جو کٹیگری ہے سپورٹ یا ڈیسیبلیٹی کے وہ یہاں پہ نکائی دے گا اس کے بعد ٹائٹل ہے اور اس کے بعد نیم آیا ہوا ہے پادر نیم اور اس کے بعد جنڈر ڈیٹا بارت مٹیرل سٹیٹس بلڈ گروپ ریلیجن اور اس کے بعد کنٹریکٹ جو ہے وہ انفرمیشن ہے یا پہ ہاؤس نمبر سٹریٹ ایڈریس ایٹ آنڈ سٹی اس کے بعد پوسٹل کوٹ کنٹری پروینس اگر سیم ہے یہ پرمنٹ ایڈریس اور کرنٹ ایڈریس تو آپ یہاں پر کلک کر کے یہ دونوں سیم کر سکتے ہو اور اس کے بعد لاسٹ پہ جو ہے وہ ایمرجنسی کنٹریکٹ انفرمیشن ہے وہ یہاں پہ پیل کرنا ہوگا اس کے بعد نیکسٹ ورک کلک کرنا ہوگا تو میں اس کو پیل کر کے نیکسٹ ورک کلک کر لیتا ہوں تو ہم نے یہ ساری انفرمیشن ڈال دی ہے موبائل کو تھوڑا روٹیٹ کیا ہے صحیح طرح سے آ جائے تھا تو یہ انفرمیشن ڈال دی ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ ورک کلک کر لیتے ہیں آگے پروسس کیلئے تو اس کے بعد ٹھیک اب اس کے بعد دوسرک کرنا ہے نیکسٹ ورک کلک کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس ڈیٹیل دات آتا ہے اور یہاں پہ ایک بار میٹرک اور پھر ایف ای سی کا دونوں کا یہاں پہ ڈالنا ہوگا اور پہلے اس کے جو میٹرک ہے اور اس کے سائنس سبجیکٹ یعنی رول نمبر اپٹین مارک ٹوٹال مارکس اور اس کے بعد لاسٹ میں اگر آپ کا ریزلٹ ویٹنگ میں ہے تو آپ یہاں پہ کلک کر لیں اور اس کے بعد ایک پائل چوز کرنا ہے آپ کے یہ ریزلٹ کارڈ کا اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کر کے اپ ایسی کا پھر ڈائل نہ ہوگا تو یہ پراسس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ پر کلک کر لیتے ہیں تو ہم نے یہ دونوں ڈال دیا یہ ہمارے پاس آگیا ایڈیشنل انفرمیشن آئی ہے ادروس کوئی ضروری انفرمیشن نہیں ہے اور ایم اے کے لیے ایم پیل کے لیے ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا نیکسٹ پر کلک کر لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس آگیا ریپریانسز ریپریانسز بھی اتنی ایمپارٹنٹ نہیں ہے تو اس کے بھی اتنی ضرورت نہیں ہے آپ نیکسٹ پر کلک کر لیں یہ ہمارے پاس آجاتا ہے وچر کا وچر کی دو میتڈ ہے ایک ہے آپ نے یونیورسٹی سے نمبر ون پہ جو ہے وہ آپ نے یونیورسٹی سے چالان لینا ہوگا اور اس کے نمبر یہاں پہ ڈال کے پھر ایگری پر کلک کر کے سمیٹ کرانا ہوگا اور دوسرا میتڈ جو ہے وہ آپ نے بینک سے لینا ہوگا یعنی اون لائن اون لائن اپنے اپلائی کرنا ہوگا ہے اون لائن کریڈٹ یا ڈیویٹ کارٹ کے ذریعے آپ نے اس کو جمع کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس کے نمبر اگر اون لائن جمع کیا تو آپ یہاں ایک ہی پر کلک کر لیں ڈائریکٹ ہی سمیٹ کرالیں تو یہاں پہ پر پروسس کا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک ہی پر کلک کرنا ہوگا اور اس کے بعد نیکسٹ بار تو یہ تا پروسس لاسٹ میں ایٹ نمبر سٹیپ آ جاتا ہے یہ صرف سمیشن کا ہوتا ہے یہاں پہ آپ چھلان کر کے تو سمیٹ کرالیں تو یہ تا پروسس یونیورسٹی اپ لاہور کا آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی